موسیقی یہ کتاب قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت ہے ایک بھرپور زندگی کے ہنسنے ہسانے رونے رولانے والے واقعات کا حیرتناک اور عبرتناک مرکع ماضی اور حال کے آئینے میں پاکستان کے مستقبل کی اکاسی یہ کتاب سربراہوں کی کجروئیوں، سیاستدانوں کی حیرہ پھیریوں، نوکر شاہی کی جی حضوریوں، بیوروکریٹس کی منمانیوں، انتظامیاں کی دھانگلیوں اور معاشرے کی بے حصی کی بے لاگ داستان ہے انگریز کا راج، ہندو کا سماج، سکھوں کا مزاج، مسلمانوں کا ٹمٹے ماتا ہوا چراغ، داخلہ اور خارجہ پولیسیوں کے لیلو نہار باعتماد اور ناقابل اعتماد دوست ممالک نقش و نگار، کشکولِ گدائی پر انحصار، محلاتی سازشوں اور آمریت کا جال، اقدار کا زوال، مارش اللہوں کا جنجال جہادِ کشمیر اور جزبی ازادی، یو اینوں کی قراردادوں کی بے حرمتی اور بے ثباتی مسجد اقصہ کی ایک رات، دینِ مبین کی تجلیات، قلب و نظر کے مشاہدات، تذکیہ نفس کے معاملات کتاب کے آخر میں پاکستان کے بارے میں چند اندازے اور اسلام کے فیوز و برکات اور ذاتی مشاہدات شامل کر کے مصنف نے اس خود نوشت کو نئی جہد عطا کر دی ہے آج میں جس کتاب کا ریویو پیش کر رہا ہوں اسے اردو عدب میں نہ صرف ایک منفرد مقام حاصل ہے بلکہ اردو کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والے کتابوں میں سے ایک ہے میں بات کر رہا ہوں شہاب نامہ کی جس کے مصنف ہیں جناب قدرت اللہ شہاب صاحب یہ کتاب جو ہے یہ شہاب صاحب کی وفات کے بعد سن انیس سو ستاسی میں یعنی نائنٹین ایٹی سیون میں منظر عام پہ آئی اور پاکستان کی کنٹیمپوری ہسٹری کے حوالے سے ایک بڑی مستند اور جامع کتاب تصور کی جاتی ہے کیونکہ یہ شہاب صاحب کی شورہ فا خود نوشت ہے تو اس کتاب کی کہانی ان کے زندگی کی کہانی ہے ان کے جو تجربات تھے مشاہدات تھے ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اس کا انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں اہاتح کیا ہے کیونکہ شہاب صاحب جو تھے وہ انڈین سیول سروس میں ایک بڑے نامی گرامی ایک بڑے پرامینٹ بیوروکرائٹ تھے بنگال کے اندر جب کہت سالی آتی ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران اس کے وہ اینی شاہد تھے تحریک پاکستان اور ہندو مسلم فسادات کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا کشمیر کے اندر پاکستان اور ہندوستان کے مابین جو پہلی جنگ ہوئی اس کے بھی وہ اینی شاہد تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تین سربران مملکت جس میں گوونر جنرل غلام محمد اور اسکندر مرزا اور پریزنڈ ایوب خان ان کے پرنسپل سیکٹری کے طور پر کام کیا مختلف وفاقی وزارتوں میں سیکٹری کے طور پر کام کرتے رہے اور ہالنڈ کے اندر پاکستان کے سفیر کے طور پر بھی وہ کچھ عرصت آئینات رہے تو بہت سی چیزیں ہیں بہت سی باتیں ہیں شہاب نامہ کے حوالے سے تو آج اس ویڈیو کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے اس کے پہلے حصے میں دیکھیں گے کہ شہاب صاحب نے اپنی خود نوشت لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا اور ساتھ یہ کہ شہاب نامہ جیسی کتاب کی آج کے دور میں کیا اہمیت ہے اور میری اس کتاب کو پڑھنے کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی دوسرے نمبر پہ اس کتاب کے سٹرکچر اور اس کی آرگنیزیشن پہ ایک نظر ڈالیں گے کیونکہ ایک بڑی زخیم کتاب ہے اور آخری حصے میں اس کتاب کے کانٹنٹ پہ جو بہت زبردست اور باکمال قسم کا کانٹنٹ ہے اس پہ مزید بات کریں گے کچھ اقتصابات وغیر آپ کے لئے پڑھنا چاہوں گا کیونکہ اس کتاب میں آپ کو برطانوی راج نظر آئے گا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا استحصال ہے تقسیم ہند کے کیا محرکات تھے جہاد کشمیر کی کیا کہانی ہے اور پھر پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے جس میں آمریت کا جال ہے مارشل لاؤں کا جنجال ہے سیاسی ریشہ دوانیاں ہیں اندرونی سازشیں ہیں اور خاص طور پر پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیلی بحث اس کتاب میں کی ہے اور شہاب صاحب کے جو دو مشہور زمانہ افسانے ہیں یا خدا اور ماجی اس حوالے سے بھی آپ کو بہت کچھ اس کتاب میں پڑھنے کو مل سکتا ہے تو سب سے پہلے میں ایک نظر ڈالنا چاہوں گا کہ شہاب صاحب نے اس خود نوشت کو لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا تو اس کا جواب وہ اپنی کتاب کے پہلے چپٹر میں دیتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے اقبال جرب اور وہ بتاتے ہیں کہ سن 1937 میں جب ان کی عمر صرف 21 سال تھی تب سے انہوں نے اپنی ڈائری لکھنے کا آغاز کیا اور شورٹ ہینڈ میں وہ اپنی ڈائری لکھا کرتے تھے اور لندن میں ایک دفعہ ان کی ملاقات ہوئی ابن انشاء سے تو انشاء صاحب کو انہوں نے اپنی ڈائری کے کچھ اقتصابات وغیرہ پڑھ کر سنائے تو انشاء صاحب کے کہنے پہ ان کے اسرار کرنے پہ ان کے مشورہ دینے پہ انہوں نے اپنی ڈائری کو ایک کتابی شکل دینے کا فیصلہ کیا اور دوسرا یہ کہ جن دنوں شہاب صاحب ایک بڑے نامی گرامی بیوروکرات تھے پرنسپل سیکٹری کے طور پر کام کر رہے تھے تو حفیظ جلندری کا ایک شیر تھا اس زمانے میں کہ جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے یعنی جب کہیں انقلاب ہوتا ہے جب کہیں کوئی غیر جمہوری اقدام اٹھائے جاتے ہیں کسی اسمبلی کو برطرف کیا جاتا ہے یا کسی وزیر آزم کو گھر بھیجا جاتا ہے یا کسی کابینہ کو ڈیزولو کیا جاتا ہے یا ملک میں مارشلہ لگا دیا جاتا ہے یا عامریت کا دور دور ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کے پیچھے شہاب صاحب کا ہاتھ اور ان کی سوچ کار فرما ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ پریزیڈنٹ ایوب خان کے دور میں جب پاکستان رائٹرز گلڈ کا کیا عمل میں آیا جس میں اس وقت کے بڑے بڑے دانشور اور مصنف شامل تھے جمیل الدین آلی تھے قرط الین حیدر تھیں غلام عباس جیسے لوگ اس میں شامل تھے تو اس میں بھی شہاب صاحب کا ایک بڑا قلیدی کردار تھا تو بعض لوگوں کی طرف سے کچھ حلقوں کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ شہاب صاحب نے ان سارے لوگوں کو ایک پلاتفارم پر اکٹھا کیا ہے تاکہ ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ اور اس کی سیاست کی حوالے سے ایک مصبت بیانیاں عوام میں کریئٹ کیا جا سکے اور اس کو سپورٹ کسی حوالے سے کیا جائے تو بلا شبہ شہاب صاحب ان ساری باتوں سے ان سارے الزمات سے اپنے آپ کو بری زمد سمجھتے تھے تو ایک طرح سے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اور تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کے لیے انہوں نے اپنی خود نوشت شہاب نامہ کو لکھنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد اگر یہ دیکھا جائے کہ شہاب نامہ جسی کتاب کی آج کے دور میں کیا اہمیت ہے تو ہسٹوریکل ڈسکورز کے حوالے سے ایک نیا کانسپٹ ہے کہ تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب یا تو غلط ہیں یا ان میں آدھا سچ بولا گیا ہے کیونکہ وہ کتابیں یا تو کسی بادشاہ نے لکھوائیں یا کسی سیاسی جماعت نے لکھیں یا کسی نظریہ کے قہت ان کتابوں کو لکھا گیا تو اس کے برعکس تاریخ کی وہ کتاب جو ایک عدیب مرتب کرتا ہے جس میں پیپلز ہسٹری کی بات ہوتی ہے جس میں عوام و ناس کا ذکر ہے جس میں معاشرے کو بحیثیت مجموعی دیکھا جاتا ہے تو اس کتاب کی آج کے دور میں زیادہ ریلیونس ہے اور زیادہ مستند اس کو سمجھا جاتا ہے تو اس لحاظ سے شہاب نامہ جو ہے یہ اس نئے کانسپٹ کے اوپر پورا اترتی ہے کیونکہ اگر آپ اس کی ٹائم لائن کو دیکھیں تو یہ تقیبا 1930 سے لے کے 1970 تا چلتی ہے اور اس دوران برے صغیر میں اور خاص طور پر پاکستان میں جتنے بڑے سیاسی واقعات ہمارے سامنے ہوئے ان تمام کا بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کتاب میں اہاتح کیا ہے اگر میں بات کروں کہ میری اس کتاب کو پڑھنے کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی تو میں نے شہاب نامہ تقریباً آٹھ سال پہلے سن 2015 میں خریدا لیکن اس کتاب کی زخامت کے باعث میں اسے پڑھنے کا حوصلہ نہ کر سکا لیکن اب جب بلا آخر اسے پڑھنے کی توفیق ملی تو پچھلے چند ہفتوں میں میں نے تقریباً اسے تین دفعہ اب تک پڑھ ڈالا ہے اور اس کو پڑھنے کی بڑی وجہ ہماری ملکی موجودہ صورتحال ہے پولٹیکل اور اکنومک پولٹیکل اور اکنومک انسٹیبلیٹی اور کیاوس تو خیر کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ سے ہی ہمارے ہم موجود رہا ہے لیکن پچھلے ایک ڈیر سال کی عرصے میں جس طرح سے انسانی حقوق کو پامال کیا گیا آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائے گئیں تو اب محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں رول آف لاؤ اور میریٹاکریسی نامی کوئی چیز بچی نہیں ہے اور اسی حوالے سے فیض صاحب نے بھی کہا تھا کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد اور بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں تو شہاب نامہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں ایک تاریخی پسے منظر بیان کر کے ہماری موجودہ صورتحال ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کے حوالے سے ایک بڑا انڈیپتھ اور تھورو انیلسز پریزنٹ کرتی ہے اور اس کتاب پہ کافی ارکریزی کرنے کے بعد کافی سوچ بچار کرنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ ماضی میں کی گئے غلطیوں کی نہ تو ہم نے تلافی کرنی ہے اور قصد کیا ہوا ہے اور قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ان غلطیوں کو دھورانا ہے اور بار بار دھورانا ہے یہاں پہ میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں اس کتاب کو پڑھا تھا تو بے شمار موقع ایسے آتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی تاریخ کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے حال کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کیونکہ کہنے کو ہم نے شاید بہت ترقی کر لی ہے لیکن ابھی بھی ہم اسی دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں جس میں ہم ستر پچھتر سال پہلے تھے تو کچھ ایگزامپلز ہیں اگر آپ پاکستان کی ففٹیز اور سکسٹیز کی سیاست کو اور تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو ہماری تاریخ میں یہ ایک روایت موجود ہے کہ اپنی سیاست کو چمکارنے کے لیے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے وزرعظم کو گھر بھیجا جاتا رہا ہے غیر قانونی طریقے سے اسیملیوں کو ڈیزولف کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی صورتحال کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے پھر یہ بھی روایت موجود ہے کہ وزرعظم کو قتل کر دیا جاتا تھا اور آج بھی ناصر وزرعظم کو قتل کیا جاتا ہے بلکہ قتل کرنے کی جو سازش ہے جو منصوبہ بندی ہے وہ متواتر جاری اور ساری ہے اس کے بعد اس وقت کے ہمارے جو ارباب بستو کشات تھے دمین ان پاور تھے جو سو کال طاقتور حلقے تھے وہ الیکشن سے بہت گھبراتے تھے اور آج بھی صورتحال بلکل وہی ہے کہ عوام کا جو بنیادی جمہوری حق ہے جو ووٹ ڈالنے کا حق ہے اس سے وہ آج کل محروم ہے اس کے بعد اس وقت کے جو ڈکٹیٹر سے جو حکمران تھے پہلے وہ سیاسی عمل سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے تھے پھر سیاستدانوں سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے تھے لیکن آئرین یہ ہے کہ پھر انہوں نے ہی آگے چل کے اپنی اپنی سیاسی جماعتیں بنائی سیاسی اکھاڑے میں اترے اور اسی سیاسی دلدل کا وہ شکار ہو گئے چاہے وہ اس وقت کی ریپبلکن پارٹی تھی ایوب خان کی کنونشنل مسلم لیگ تھی اور آج کے زمانے کی پی ڈی ایم ہے اس تحکام پاکستان پارٹی ہے باپ پارٹی ہے تو صورتحال کو بہت زیادہ مختلف نہیں ہے پھر پاکستان کی عدلیہ کی بات کی جائے خاص طور پر مولوی تمیز الدین کیس کو دیکھا جائے تو عدلیہ کا کردار ہماری تاریخ میں ایک بڑا منفی اور بڑا لوک وارم قسم کر آئے اور آج بھی حالات کو بہت زیادہ مختلف نہیں ہے پھر اس کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات کی جائے تو خدا کے فضل و کرم سے اس وقت بھی ہماری کوئی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں تھی اور آج بھی ہم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی سے کوسو دور ہیں کشمیر کی اگر بات کر لی جائے تو کشمیر کی کاؤز کو جتنا نقصان ہمارے حکمرانوں نے پہلے بیس پچیس سالوں میں پہنچایا آج بھی وہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اس وقت بھی ہمیں بہت شوق تھا پرائی جنگوں میں حصہ لینے کا کبھی سیٹو کا حصہ بنے پھر بغداد پیکٹ کا پھر سینٹو کا حصہ بنے اور آج بھی ہماری کوشش ہے کہ پرائی جنگوں کی اور دوسروں کی جنگوں کا حصہ بن کے اپنے مقاصد اور اپنے فائدوں کو پورا کیا جا سکے پھر قائدی آزم کی تیسری برسی تھی تو محترمہ فاطمہ جنہ نے ریڈیو پاکستان سے خطاب کیا اور ٹرینس میشن جو تھی وہ چلتے چلتے رک گئی تو مبینا طور پر کہا یہی جاتا ہے کہ اس کچھ عرصے میں محترمہ فاطمہ جنہ نے حکومت وقت کے اوپر تنقید کی تھی جس کو سنسر کر دیا گیا اور آج بھی سنسرشپ کا جو معاملہ ہے وہ جاری اور ساری ہے ایوب خان کے دور میں جو تین بڑے اخبار تھے پاکستان ٹائمز اور امروز اور لیلو نہار ان کو حکومتی تحویل میں لے لیا گیا اور آج بھی الیکٹرانک میڈیا سے لے کے پرنٹ میڈیا کچھ جس طرح سے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جس طرح کی قدغل لگانے کی کوششیں ہیں جو تیاریاں ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چوپی نہیں ہے پھر ہماری سیاست میں بدقسمتی سے جو ریلیجن کارڈ ہے جو مذہب کا استعمال ہے وہ بھی ہمیں بہت نظر آتا ہے ایک زمانہ تھا جب نظام مصطفیٰ تحریک چلائی گئی اور آج بھی جس طرح سے جس طرح سے جس سو کالڈ ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں ایک زمانہ تھا جب ایمولنس کو خراب کر دیا جاتا تھا اور آج وہ زمانہ ہے جب لفٹ کے اندر لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور آخر میں شہاب صاحب جب ہالنڈ کے اندر پاکستان کے صفیر تھے تو انہوں نے پریزیڈنٹ ایوب خان کو ایک ٹاپ سیکرٹ میسج بھیجا اے کے اے سائفر بھیجا اور اس میں ان کو متنبع کیا کہ آپ کی حکومت کے خلاف ایک کسازش ہو رہی ہے اور آپ کو گھر بھیجنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن ایوب خان نے بھی اور اس وقت کی حکومت نے بھی اس سائفر کے اوپر اس ٹاپ سیکرٹ میسج کے اوپر کوئی زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا اور آج جو ہم نے سائفر کا حال کیا ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے تو اس لحاظ سے یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کو ایک آئینہ دکھاتی ہے ماضی کا جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہم کس حال میں زندہ ہیں اور ان ساری باتوں کی بنیاد پر یہ پریڈکٹ کرنا اور اس بات کا فیصلہ کرنا بہت مشکل نہیں ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا کتنا تابناک ہوگا اور کتنا دردناک ہوگا اس کے بعد میں اس کتاب کے سٹرکچر اور اس کی آرگنیزیشن پر بات کرنا چاہتا ہوں شہاب نامہ کے ٹوٹل ساٹھ چپٹرز ہیں اور میرے پاس جو ایڈیشن ہے اس میں تقریباً ساڑھے آٹھ سو صفات ہیں اور جو اس کے پرانے ایڈیشن تھے اس میں تقریباً ساڑھے بارہ سو تیرہ سو صفات ہیں تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی زخیم کتاب ہے لیکن آپ اس کے چپٹرز کو کچھ اس طرح سے سب ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کے جو پہلے تقریباً پانچ چپٹرز ہیں اس میں انہوں نے اپنے بچپن اور تعلیم کے حوالے سے بات کی ہے پہلے وہ جمعو میں تھے پھر کشمیر چلے گئے پھر اپنی دادی کے پاس وہ پھر اپنی دادی کے پاس وہ چمکور صاحب آ جاتے ہیں پھر لاہور کے گارمنٹ کالج میں آتے ہیں وہاں سے انہوں نے اپنا میسٹرز کیا وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے چندروتی سے جو غالباً ان کی زندگی کی پہلی محبت تھی اور وہیں پہ انہوں نے اپنا پہلا افسانہ لکھا جس کا عنوان تھا چندروتی اس کے بعد آئی سی ایس میں داخلہ ہے اور دور ملازمت ہے پھر تحریک پاکستان تقسیم ہند اور پاکستان کی قیام کے جو ابتدائی چند سال ہے اس حوالے سے انہوں نے بہت مفصل گفتگو کی ہے اور اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں انٹرسٹڈ ہیں آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا تھا تو یہ سارے چپٹرز پڑھنے بہت امپورٹنٹ ہیں پھر وہ کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کشمیر کے اندر جو پاکستان ہندوستان کے درمیان جو متنازع ہے جو پہلی جنگ ہوئی دونوں ممالک کے درمیان اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اور پھر شہاب صاحب کے جو دو افسانے ہیں یا خدا اور ماجی اس حوالے سے تنقیدی مزمین آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ جھنگ کی اندر ڈیپیٹی کمیشنر کے طور پر بھی کچھ عرصت آئینات رہے تو اس حوالے سے تقریباً تیرہ چپٹرز ہیں جو آپ کو شہاب نامہ میں پڑھنے کو ملیں گے اور پھر وہ وقت آتا ہے جب وہ تین سربران مملکت کے ساتھ انہوں نے کام کیا ان کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر اپنے فرائض طرح انجام دیئے جس میں گورنر جنرل غلام محمد ہے اور پریزیڈنٹ ایوب خان ہے اور اسکندر مرزا ہے اور یہی وہ وقت ہے جب وہ پاکستان کی سیاست پہ پاکستان کی صحافت پہ پاکستان کی بیروکریسی پہ اقتصادی معاملات پہ معیشت پہ اور خاص طور پر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر انہوں نے انتہائی مفصل انداز میں انتہائی اچھی انداز میں مدلل انداز میں اس کتاب میں اپنی گفتگو کی ہے اور کتاب کے آخری حصے میں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی ہیں اور شہاب صاحب کے جو دینی اور روحانی معاملات تھے دینی اور روحانی تجربات تھے اس حوالے سے بھی آپ کو بہت کچھ اس کتاب کے آخری چپٹر میں پڑھنے کو ملے گا جس کا ٹائٹل ہے چھوٹا مو بڑی بات یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ شہاب صاحب کی دسیوں نہیں بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ایک بات جس پہ ہر کوئی متفق نظر آتا ہے انکلوڈنگ ہس کرٹکس وہ ہے شہاب صاحب کا تحریری اسلوب ان کی رائٹنگ کے اندر جو ایک آپ کو فلو نظر آتا ہے ان کے ہاں جو لفظوں کا زخیرہ ہے اور پھر جو ٹنگ این چیک سارکیزم ٹنگ این چیک ہیومر جیسے ہم کہتے ہیں وہ آپ کو جگہ جگہ آپ کو اس کتاب میں نظر آئے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے کیونکہ اردو عدب میں اور خاص طور پر اردو نصر میں بہت کم کتابیں ایسی ہیں جو اس پائے کو چھوٹی ہیں اور شہاب نامہ یہ یقینی طور پر ایک ٹاپ لیگ کے اندر اس کا شمار کیا جا سکتا ہے شہاب صاحب کے اسلوب کے حوالے سے کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ ان تمام حصوں کی اہمیت جدا گانا ہے لیکن ان میں ایک انصر مشترک ہے اور وہ ہے مصنف کی مسیحائی وہ جس واقعے کا ذکر کرتے ہیں وہ لفظوں کے سیاہ خانوں سے نکل کر قاری کے سامنے وقوع پذیر ہونا شروع کر دیتا ہے وہ جس کردار کا نقشہ کھینچتے ہیں وہ ماضی کے سرد خانے سے نکل کر قاری کے سامنے ہنسنے بولنے لگتا ہے یہاں پہ میں ان کی کتاب سے ایک اقتباس پڑھنا چاہوں گا یہ وہ وقت ہے جب اسکندر مرزا کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر انہوں نے کام شروع کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں جو ایک ٹانگ ان چیک سارکیزم ہے ایک ہیومر اور تنز آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا وہ لکھتے ہیں کہ میجر جنرل اسکندر مرزا اور بیگم مرزا کے آتے ہی گونر جنرل ہاؤس میں دعوتوں اور پارٹیوں کا دور شروع ہو گیا کبھی ڈینر کبھی ڈانس کبھی مون لائٹ پیکنگ وقتن فوقتن نئی نئی تقریبات منقض ہوتی رہتی تھی جو آٹھ ساڑھے آٹھ بجے شروع ہو کر رات کے ڈیڑھ دو بجے تک چلتی تھی عورتوں کے لیے تو یہ ایک طرح کی فیشن پریڈ ہوتی تھی جس میں وہ اپنے حسن و جمال کے علاوہ قسم قسم کے ملبوسات کی نمائش کیا کرتی تھی کچھ خواتین ایسا لباس پہننے میں مہارت رکھتی تھی جو جسم کو چھپانے کی بجائے اسے فنکاری سے اوریاں کرنے میں مدد دیتا تھا ان پارٹیوں میں شامل ہونے والے کئی زندہ دل لوگ ایسی خواتین کے کندھوں اور کولوں پر ہاتھ پھیر پھیر کر ان کے لباس کے مٹیریل کی دیر دیر تک تعریف کرتے رہتے تھے اگرچہ ان کے کندھوں اور کولوں پر دور دور تک کسی لباس کا کوئی مٹیریل موجود نہ ہوتا تھا ساغر و مینا کی کرامات بھی اپنا رنگ جماعتی تھی اور بیگم مرزا کی نگرانی میں تیار کیے ہوئے ایرانی پلاو اور کباب اور کوفتے بڑے لا جواب ہوتے تھے یہاں پہ میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا اور وہ ہے ہمارے معاشرے کی تنگ نظری کا اور خاص طور پہ جو عدبی حلقوں کے اندر ایک تنگ نظری پائی جاتی ہے شہاب صاحب کے کام کو اور شہاب صاحب کے نام کو لے کے کیونکہ یہاں پہ بڑے بڑے ادارے موجود ہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے اکیڈیمی آف لیٹرز ہے ہر سال فیض میلا منعقد کیا جاتا ہے آکس فورڈ کا میلا ہوتا ہے ہر سال کراچی اور لاہور میں بڑے بڑے لیٹریچر فیسٹیولز منعقد کیا جاتے ہیں لیکن آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ کسی بھی جگہ پہ فیض صاحب کے نام کو اور فیض صاحب کے کام کو آگے لانے کی یا اس پہ بات کرنے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی گئی یہ معنی کہ قدرت اللہ شہاب جو تھے وہ ایک بڑے ہارڈ کور فنڈیمنٹلس تھے اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے تھے چھپکا نماز پڑھتے تھے عالمِ بالا کی محفلوں سے تھوڑا دور رہتے تھے لیکن یہ قطعی طور پر اس بات کو جسٹیفائی نہیں کہتا کہ آپ شہاب صاحب کے کام کو اور ان کی جو تخلیق کاری ہے اس کو دبانے کی کوشش کریں تو میرے نزدیک یہ بات جہاں پہ شہاب صاحب کے قد میں مزید اضافہ کرتی ہے وہیں پہ یہ ہمارے تنگ نظر اور چھوٹے اور بونے ہونے کا بھی ایک کھلا اور واضح ثبوت ہے اس کے بعد اس ویڈیو کے آخری حصے میں میں شہاب نامہ کے کچھ اقتصابات وغیرہ آپ کے لئے پڑھنا چاہوں گا چیدہ چیدہ چیزوں کا ہی ذکر یہاں پہ کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا بنگال کی قہد سالی کا بنگال کے اندر یہ قہد سالی ہوتی ہے اور ہماری برے صغیر کی تاریخ کا یہ ایک بڑا دردناک اور کربناک پہلو ہے کیونکہ جب ہم برطانیہ کی مہربانیوں کے گنگارے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ اسی برطانیہ کی پولیسیز کا نتیجہ تھا اسی ونسٹن چرچل کی پولیسیز کا نتیجہ تھا جو اپنے معاشرے میں ایک بڑی انصاف پسندی کی علامت سمجھا جاتا ہے یہ انہی پولیسیز کا نتیجہ تھا کہ بنگال کے اندر تقریباً تیس لاکھ لوگ تقریباً تیس لاکھ لوگ لکم اجل بنے اور بھوک اور افلاس کے باعث اپنی زندگیوں سے ہاتھ دو بیٹھے برطانیہ کی ان دنوں پولیسی تھی پروکیورمنٹ کیمپس وغیرہ تعمیر کیے گئے چاول دھان اور جتنی بھی دوسری خوراک تھی ان کو گداموں کے اندر زخیرہ کیا گیا تو شہاب صاحب ان چند آفیسیز میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا بنگال میں جانے کے لیے تاکہ وہاں پہ جا کے جو انتظامی امور ہے ان کو سنبھالا دیا جا سکے تو یہ سارے واقعات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس حوالے سے ایک میں اقتباس پڑھنا چاہوں گا جہاں پہ انہوں نے انسانی زندگی کی بے وسی کو اور بے سباتی کو جس طرح سے بیان کیا ہے وہ بعض دفعہ آپ کی آنکھوں میں نمی بھی لے آتی ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ بنین اور انسان نے موت کا ذائقہ جن جن طریقوں سے چکھا ہے ان میں بھوک کی موت سب سے زیادہ پر عذاب کربناک اور عذیت دے ہے اس میں طائر روح ایک جست میں قفص انصری سے پرواز نہیں کرتا بلکہ زندگی کا جہور رگ رگ اور نس نس سے کشید ہو کر بدن کے پور پور مسام مسام روئے روئے سے قطرہ قطرہ دنوں اور ہفتوں ٹپکتا رہتا ہے آگ پر رکھے ہوئے بال کی طرح جسم تشنج کے حلقوں میں بٹ جاتا ہے پندلی پندلی سے لپٹتی ہے بازو بازو سے آویزہ ہوتا ہے ہڈیاں لوہی کی سلاخوں کی طرح جلد میں اُبھر آتی ہیں پسنیاں کمان کی طرح تن جاتی ہیں آنکھیں پتھرا کر گدلائے ہوئے بنتوں کی طرح پپوٹوں میں جم جاتی ہیں لیکن دل دھڑتا رہتا ہے اور دماغ کا مرکزیہ صاحب جسم کی ساری روئیداد کو احساس کے پیمانے میں پوری تفصیل سے ریکارڈ کرتا جاتا ہے بھوک میں انسان کا جسم بہت پہلے مر جاتا ہے لیکن اس کا دماغ بڑی دیر تک زندہ رہتا ہے آخری دم تک ذہن کے کسی نہ کسی نہاں خانے میں یہ امیر ٹمٹماتی رہتی ہے کہ یہ موت عام قضاء کی طرح نہ اٹل ہے نہ لابدھ ہے نہ مبرم ہے نہ ناگزیر ہے شاید ابھی کسی امسائے کے گھر سے چاولوں کی ہے شاید اس کے بعد وہ وقت آتا ہے جب انہوں نے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر یہ کے بعد دیگرے تین سربران مملکت کے ساتھ کام کیا گورنر جنرل قلام محمد اور اسکندر مرزا اور پریزنڈ عیوب خان اور انہوں نے پاکستان کی سیاست کو صحافت کو خارجہ پالیسی کو بہت قریب سے دیکھا اور ان تینوں سربران کے حوالے سے ان کی جو سب سے زیادہ تنقید ہے وہ گورنر جنرل قلام محمد کے حوالے سے ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے دور میں وہ فیصلے لیے گئے جس کی بازگشت اور جس کا اثر آج بھی ہمیں اپنی سیاست کے اندر سنائی دیتا ہے نظر آتا ہے اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بیمار مفلوج اپاہج اور فالد زدہ جو ایک شخص تھا وہ اس مملکت خداداد کا اتنا عرصہ سربرا رہا اور ہم نے اس کو اپنے اوپر اپنے لیڈر کے طور پر ایکسپٹ کیا تو شہاب صاحب غلام محمد کے حوالے سے یہاں پہ لکھتے ہیں گورنر جنرل کی حیثیت سے مسٹر غلام محمد کا دور پاکستان کے لیے بدشگونی کا زمانہ تھا جمہوری روایات اور اقدار کی بے دریک پامالی کا سلسلہ ان کے ہاتھوں شروع ہوا اسی کے ساتھ نظام سلطنت میں قانون ضرورت کے عمل دخل کی ابتدا ہوئی حکومت میں شخصیت پرستی نے فروغ پایا مشرقی پاکستان کی سیاست نے واضح طور پر ایک الگ رخ اختیار کیا لیکن مرکزی قیادت نوکر شاہی کے پٹے پٹائے نو آبادیاتی فارمولوں میں پابا جولا رہی برری افاج کے کمانڈر انچیف نے اپنے عہدے کے ساتھ وزیر دفاع کی خدمت شامل کر کے کابینہ میں شرکت حاصل کی اور اس طرح حکومت کے اندرونی کاروبار کی ٹریننگ حاصل کر کے مستقبل کے لیے اپنے عزائم کو پختہ کر لیا اس دور کی مجموعی خصوصیت اور بدنیتی تھی مجھ سے کئی بار یہ سوال کیا گیا کہ مستر غلام محمد اس قدر شدید بیمار تھے کہ وہ چل پھن نہ سکتے تھے بول نہ سکتے تھے زیادہ لکھ پڑھ نہ سکتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ بڑے روب داب سے حکمرانی کرتے رہے ان کی طاقت کا اصلی راز کیا تھا اس سوال کے دو جواب ہیں ایک جواب یہ ہے کہ مستر غلام محمد کی طاقت کا سرچشمہ سیاستدانوں کی کمزوری تھی اس کے علاوہ دوسرا جواب یہ ہے کہ جنرل اسکندر مرزا کی شئے پر اس کے علاوہ دوسرا جواب یہ ہے کہ جنرل اسکندر مرزا کی شئے پر مستر غلام محمد کو کمانڈر انچیف ایوب خان کی پشت بناہی بھی حاصل تھی جو نظر نہ آنے والی روشنائی سے لکھی ہوئی تھی مستقبل کے بارے میں ان دونوں حضرات کے اپنے اپنے ازائم تھے جو مستر غلام محمد کی طرز کہ گوانر جنرل کی اوٹ لیے بغیر پروان نہ چڑھ سکتے تھے اب اس کے بعد میں کچھ بات کرنا چاہوں گا پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے تو شہاب صاحب جس طرح میں نے بتایا کہ سب چیزوں کو انہوں نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیڈینس کیا پاکستان کا جو ریلیشن تھا یو ایس کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ چین کے ساتھ ترکی اور ایران اور مصر کے ساتھ ان تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کے جو جو فورن ریلیشن ڈیولپ ہو رہے تھے شہاب صاحب نے نہ صرف ان کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیڈینس کیا بلکہ شہاب نامہ کے اندر ان کا بہت تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں انہوں نے جائزہ لیا ہے تو یہاں پہ جو پاکستان کی جو جو فورن پالیسی ہے اس کے اندر جو ایک کھوکلاپن ہے اس کی جو شاٹ کمنگ ہے جو لوپ ہولز ہیں جو چھید ہماری فورن پالیسی میں پائے جاتی ہیں جس کے باعث میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہماری انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی نہ اس دور میں تھی نہ آج ہے تو اسی کا ذکر وہ اپنے کتاب کے آخری چپٹر میں کرتے ہیں جب وہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کر رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی اس زمانے میں کہاں پہ کھڑی تھی اور آج کہاں پہ کھڑی ہے دو میں لکھتے ہیں کہ 1969 میں جب میں یونیسکو کے ایگزیکٹیو بورڈ کا ممبر تھا تو ایک صاحب سے میرے نہائید اچھے مراسم ہو گئے جو مشرقی یورپ کے باشندے تھے اور ان کا اپنا ملک جو مشرقی یورپ کے باشندے تھے اور ان کا ملک اپنی مرضی کے خلاف روس کے حلقہ اقتدار میں جھکڑا ہوا تھا وہ اپنے وطن میں بعض کلیدی آسامیوں پر رہ چکے تھے اور روس کی پالیسیوں اور حکمت عملی سے بڑی حد تک واقف اور نالا تھے ایک روز باتوں باتوں میں انہوں نے کہا اگرچہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے حریف ہیں لیکن بعض امور میں اپنے اپنے مفاد کی خاطر دونوں کی پالیسیاں اور منصوبے ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت اختیار کر لیتے ہیں مثلا میں نے پوچھا مثلا بولے پاکستان میری درخواست پر انہوں نے یہ وضاحت کی کہ یہ ڈھکی چپی بات نہیں کہ پاکستان کی مسلحہ فاج کا شمار دنیا بھر کی آلہ فاج میں ہوتا ہے یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے اور نہ امریکہ کو روس کی نظر میں افغانستان کے علاوہ بحیر عرب کی جانب بھی ہے روس کی نظر افغانستان کے علاوہ بحیر عرب بھی ہے اس کے علاوہ روس کو بھارت کی خوشنودی حاصل رکھنا بھی مرغوب خاطر ہے ان تینوں مقاصد کے راستے میں جو چیز حائل ہے وہ پاکستان کی فوج ہے امریکہ کا مقصد مختلف ہے امریکہ کی اصلی اور بنیادی وفاداری اسرائیل کے ساتھ ہے یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وقت اسلامی سطح پر جہاد کا فتوہ جاری ہو گیا تو پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں کی مسلح فاج اور نہتی آبادی کسی مزید حکم کا انتظار کیے بغیر جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر ایک دم بسوئے اسرائیل اٹھ کھڑی ہوگی عالم اسلام میں اپنی تمام کامیاب عالم اسلام میں اپنی تمام کامیاب ریشہ دوانیوں کے باوجود امریکہ یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا اس کے علاوہ روس کی مانند امریکہ بھی بھارت کی خیر سگالی اور خوشنودی حاصل کرنے اور بڑھانے کا آرزو مند ہے پاکستان کی مسلح فاج روس امریکہ اور بھارت کی آنکھ میں برابر کھٹکتی ہے اس لیے تمہاری فوج کو نکمہ اور کمزور کرنا تینوں کا مشترکہ نسبلین ہے لیکن وہ اس مشترکہ نسبلین کو پورا کیسے کر سکتے ہیں میں نے پوچھا وہ ہنس کر بولے ضرورت اجاد کی ماں ہے ہر کوئی اپنا اپنا طریقہ کار وضع کرنے میں آزاد ہے بدی اور شر کو بروے کار لانے کے لیے ہزاروں راستے کھل جاتے ہیں تیسری دنیا کے چھوٹے ممالک میں ایک طریقہ جو نمائن کامیابی سے آزمایا جا رہا ہے یہ ہے کہ وہاں کی مسلح فاج کو طویل سے طویل تر عرصے کے لیے سویل حکومت کے امور میں الجھائے رکھا جائے اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہوں گا کشمیر کے حوالے سے کیونکہ شہاب صاحب کا اپنا تعلق جو تھا وہ کشمیر سے تھا کشمیر کی تاریخ کو کشمیر کے تنازع کو انہوں نے بہت مفصل انداز میں اس کتاب میں بیان کیا ہے اور انہوں نے ایک تو نہرو صاحب کی جو پالیسی تھی بغل میں چھوڑی اور مو میں رام رام کی اس کو بھی بڑے مدلل انداز میں ایکسپوز کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حکمنانوں کی جو نکتہ نظر تھا جو پالیسی تھی کشمیر کے حوالے سے اس کو بھی انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہاں پہ لکھا ہے تو ایک طویل بحث کرنے کے بعد کشمیر کے حوالے سے اس کا اختتام اپنی بحث کا وہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن یکم جنوری سن 1949 سے مسئلہ کشمیر یو اینو کی قدیمی دستاویزوں کے محافظ خانے میں سال بسال جمع ہو کر مقفل ہوتا گیا پھر 1966 میں اسے معایدہ تاشکند کے تابوت میں ٹھونس دیا گیا چھے برس بعد معایدہ شملہ نے اس تابوت میں غالباً آخری کیل بگاڑ دی اسے آخری کیل کا نام میں نے اس لیے دیا ہے کہ ہندوستان اتنا نازک مزاج ہو گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی مکھی اب اپنی ناک پر بیٹھنے نہیں دیتا اگر ہم کسی بین الاقوامی فورم پر مسئلہ کشمیر کا ذکر تک کر بیٹھیں تو بھارت کو پاکستان کے سردوں پر جنگ کے بادل منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کشمیر کا نام لینا ہندوستان کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کے مترادف ہو گیا ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا اور آخر میں میں ایک اقتباس اور پڑھنا چاہوں گا جہاں پہ شہاب صاحب نے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی ہیں اور یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ شہاب صاحب جیسا انسان جس نے زیادہ تر وقت آمیر ڈکٹیٹروں کے ساتھ گزارا وہ بھی اپنی اس کتاب میں بارہ دفعہ جمہوری روایات کی اور جمہوری اقدار کی پاسداری کی بات کرتا ہے تو اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی سیاست کی بات کو وہ مکمل کر رہے ہیں کہ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ مارشلہ خندہ پیشانی سے ہمیشہ کے لیے اپنے غروبِ آفتاب کا رکستی بگل بجا کر بیرکوں میں واپس چلا جائے ملک بھر میں بغیر کسی رکاوٹ کے سیاسی عمل اثر نوجاری ہو ہر چوتھے یا پانچویں سال ہر سیاسی جماعت کے اپنے اپنے انتخاب لازمی ہو تاکہ جماعتی سطح پر قیادت کی چھان پھٹک ہوتی رہے اور ان میں تازہ خون بھی بقائدگی سے شامل ہوتا رہے اس کے ساتھ اگر اگلے دس پندرہ برس میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے بھی چار پانچ منصفانہ اور غیر جانب درانہ انتخابات ہوتے رہے تو سن دو ہزار میں انشاءاللہ ہمارے جمہوری نظام کا بھی ویسے ہی چرچہ ہو سکتا ہے جس طرح کہ آج کل ہماری سکوش ہاکی اور کرکٹ کا ڈنکا چار دانگے عالم میں بج رہا ہے علامہ اقبال نے خبردار کیا تھا نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں ہندوستان تو کسی حد تک سمجھ گیا ہے اس لئے سنبھل بھی گیا ہے اور اس کی داستان ہر جگہ بڑی آب و تاب سے جاری و ساری ہے اب اپنے پاکستان میں ہمارے سمجھنے کی باری ہے تو صورتحال کچھ یوں ہی ہے کہ جو جمہوری روایات ہیں جمہوری اقدار ہیں جو ڈیموکراتک ویلیوز ہیں ان کو پوری شد و مد کے ساتھ اپنے معاشرے میں لاغو کرنے کی ضرورت ہے اور آئین نے جو لوگوں کو ایک حق دیا ہے ووٹ ڈالنے کا نہ صرف وہ حق لوگوں کو ملنا چاہیے بلکہ بروقت ملنا چاہیے لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھ کر ہی شاید میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم نے قصد کیا ہوا ہے اور قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے ماضی میں کی گئے غلطیوں کا دھورانا ہے اور بار بار دھورانا ہے آپ شہاد نامہ پڑھ کے دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں جو انجام پچھلے حکمرانوں کا ہوا اس دفعہ بھی صورتحال اور اس دفعہ بھی نتیجہ جو ہے وہ کو بہت زیادہ مختلف نہیں ہونے بالا تو جناب آج کی ویڈیو کو میں یہی پہ بریک لگاتا ہوں شہاب نامہ کے حوالے سے اس ویڈیو کے حوالے سے اور جو ہماری موجودہ ملکی صورتحال ہے اس کے حوالے سے اپنا فیڈبیک اور اپنی جو رائے ہے وہ ضرور دیجئے گا آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ